دن بھر کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن بھی کلک کرنے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائے امت نیوز پیپر میں یہ خبر چھپی ہے کہ ایشیا کپ کے تیرہ میچوں پر دو خرب روپے کے سٹے کا امکان ہے سب سے زیادہ جوا پاک بھارت میچ پر متوقع ہے بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کے پندرہ بدنامے بکیز اپنے ایجنٹوں کے ہمراہ دوبائی پہنچ گئے لال چند شامل ہیں پاکستانی بھارٹی ٹیموں کے خفیہ نام پیارے اور مہاراج مکرر اسی فیصد سٹا آن لائن کھیلا جائے گا موبائل ٹکنالوجی نے آن لائن جوئے کے رجحان میں اضافہ کر دیا ہے دوبائی اور ابو زہبی میں کھیلے جانے والے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامیٹ کے کل تیرہ میچوں پر دنیا بھر میں دو کھرب روپے کے سٹے کا امکان ہے ممبئی اور دوبائی میں سٹے کی عالمی مارکیٹ سے جڑے ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ جوا بھت کے روز پاکستان اور بھارت کے میچ پر کھیلا جائے گا اس میچ کے حوالے سے عالمی بکیز نے جو تخمینہ لگایا ہے اس کے مطابق صرف پاکستان میں بیس عرب روپے سے زائد کا جوا ہوگا جبکہ بھارت میں تیس عرب روپے سریڈنکا بنگلہ دیش ہانگ کانگ جنوبی افریقہ آسٹریلیا برطانیہ اور دیگر ممالک میں پچاس پچاس عرب روپے سے زائد کا ممالک میں پچاس عرب سے زائد کا سٹہ کھیلا جائے گا ذرائع کے مطابق تیرہ میچوں پر کھیلے جانے والے جوئے کے متوقع ہجم دو کھرب میں سے اسی فیصد رقم آن لائن بینکنگ آن لائن بیٹنگ کے ذریعے لگائی جائے گی روایتی جوئے پر آئی سی سی اور ان کے ممالک کے حکام کی گھری نظر ہے جہاں کرکٹ اور دیگر کھیلوں پر شرطیں لگانا غیر قانونی ہے لہذا پاکستان اور بھارت سمیت دیگر ممالک کے پینٹرز آن لائن بیٹنگ کے محفوظ طریقے کو تیزی سے اپنا رہے ہیں تاہم ذرائع کے بقول روایتی سٹے کی سرکرمیاں پوری طرح مان ہونے میں ابھی ایک عرصہ درکار ہے جس روز روایتی سٹے کا باب بند ہو گیا اس روز میچ فکسنگ اور سپارٹ فکسنگ جیسے ایشیوز میں بھی خاطرخواہ کمی آئے گی ذرائع نے بتایا کہ ایشیا کب شروع ہونے سے ایک روز قبل پاکستان اور بھارت بنگرادش اور جنوبی افریکہ سے تعلق رکھنے والے پندرہ بڑے بک میکرز دبائی پہنچ گئے ان کے ہمراہ پچیس سے زائد ایجنٹ بھی ہیں ذرائع کے مطابق پہنچنے والوں میں بدنام بھارتی بکی لالچند بھی شامل ہیں لالچند نے بتانوی آن لائن بیٹنگ کمپنی کی طرز پر اپنی آن لائن کمپنی بھی بنا رکھی ہے جسے وہ زیادہ تر دبائی میں بیٹھ کر ہینڈل کرتا ہے اس کا لین دین ویسٹن یونین کے ذریعے ہوتا ہے کراچی اور لاہور کے بڑے بکیز بھی اس کے رابطے میں ہیں بلخصوص لاہور کے علاقے کریم آباد میں مازد چاہتے ہیں لاہور کے علاقے کریم پارک میں گجر بھاردی کے ایک دو فرد کو قتل کر کے فرار ہونے والا بکی چودری شمجھاج اب دبائی میں لالچند کے ساتھ مل کر سٹے کا نیٹ وک چلا رہا ہے اس طرح لاہور کا ایک اور بڑا بکی حاجی ناصر بھی متعدہ عرب عمرات میں ہونے والے میچوں کے دوران دبائی میں موجود ہوتا ہے اس کے بھارتی بکیوں اور کرکٹ کے باز موجودہ اور سابق کھرکاریوں سے بھی گہرے تعلقات ہیں ذرائع کے مطابق آئی آئی چندر چندرگر روڈ پر ایک عرصے تک فورن ایکسچینج ڈیلر کے طور پر اپنا آفیس چلانے والے بدنام بکی کے دو اہم کارندے بھی دبائی پہنچ گئے ہیں آئی آئی چندرگر کی عرفیت سے معروف اس بکی نے چند برس قبل شاہین کمپلیکس کے ایک نزدی کی امارت سے اپنا سیٹ اپ ختم کر دیا تھا تاہم سیٹ اپ ختم کرنے سے پہلے وہ نو ارب روپے بیرو نے ملک مکمل منتقل کر چکا تھا آج کل اس کے کارندے زیدہ سرگرم ہیں اور ممبئی اور دبائی میں سٹے کی عالمی اور مارکیٹ سے برا راست رابطے میں ہیں ذرائع کے مطابق دبائی میں اپنا مستقل سیٹ اپ رکھنے والے بدنام بھارتی بک میکرز بھی ایشیا کپ کے موقع پر پوری طرح متارک ہیں ان میں سنیل الچندرانی اور جیتو دبائی اور شوبان مہتا اور کالا چوکی قابل زکر ہیں ذرائع نے بتایا کہ ایشیا کپ کے میچوں کا ریٹ ممبئی سے نکالا جاتا ہے پاک بھارت میچ پر بکیز نے پاکستانی ٹینگ پر خفیہ نام پیارے اور انڈین ٹینگ پر کوڈ مہاراج رکھا ہے پنٹرز نے پنٹرانز ہی ناموں کو استعمال کر کے دونوں ٹیموں پر سٹا لگائے گا بل خصوص ٹیلی فون پر بکنگ کرانے والوں کو خاص تاقید کی گئی ہے کہ وہ رقم لگاتے وقت کوٹ ناموں کا خیال رکھیں ایشیا کپ شروع ہونے سے قبل بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ نے ایشیا کرکٹ کانسل کو تجویز دی تھی کہ اسٹریڈیم میں پکڑے جانے والے بکیز کے ایجنٹوں کو موقع پر ہی سزا دینے کے لیے موبائل عدالتیں قائم کی جائیں تہم اس تجویز پر عمل نہ ہو سکا تھا سٹے کی عالمی مارکیٹ سے جڑے ایک بکی نے بتایا کہ موبائل فون ٹیکنالوجی نے کھیلوں کے جوے کی ڈائنمکس تبدیل کر دی ہیں چونکہ روایتی جوے کے مقابلے میں یہ ایک محفوظ طریقہ ہے لہٰذا پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور سریدن کا سمیت دنیا کے ان تمام ممالک کے بکیز اور پنٹرز میں آن لائن جوے یا تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اس وقت ایسی سو سے زائد آن لائن بیٹنگ ویب سائٹس یا اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے غیر قانونی جوہا کھیلا جا رہا ہے متعلنہ ممالک کی حکمتوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ان سائٹس پر پامندی لگا سکیں پھر یہ کہ آن لائن بیٹنگ سائٹس کے اکثریت غیر قانونی ہے لہٰذا درست آداد و شمار حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے کہ کتنے لوگ ان سائٹس کے ذریعے جوہا کھیل رہے ہیں بکی کے مطابق برطانیہ میں قائم بیٹ فیر بیٹ 365 اور لیڈ روکس جیسی قانونی آن لائن بیٹنگ کمپنیاں بھی یہ آداد و شمار دینے سے گریز کرتی ہیں کہ ان کے غیر قانونی پنٹرز کی تعداد اور ان کی طرف سے لگائی جانے والی رکم کتنی ہے ان تینوں آن لائن بیٹنگ کمپنیوں کے ذریعے ہی پاکستان اور بھارت میں سب سے زیادہ غیر قانونی جوہا کھیلا جاتا ہے واضح رہے کہ برطانیہ میں ان کمپنیوں کے ذریعے جوہا کھیلنا مکمل طور پر قانونی ہے تاہم پاکستان اور اس کے اپڑوسی ممالک میں ان کمپنیوں کے ذریعے جوہا کھیلنا غیر قانونی ہے اب پاکستان اور بھارت میں اپنے طور پر بھی بھکیز نمکمل آن لائن بیٹنگ سائٹس بنا لی ہیں ان میں پاکستان کی آن لائن بیٹنگ ڈاٹ کام پی کے قابلے ذکر ہے برطانیہ آن لائن بیٹنگ کمپنی بیٹ فیر کے ایک سابق اہدے دار پٹرک جین اکھیلوں پر جوہے کی آرمی مارکٹ کا حجم سالانہ ایک خرب ڈالر سے تین خرب ڈالر بتایا ہے جن کھیلوں پر آن لائن چوہا کھیلا جاتا ہے ان میں کرکٹ کے علاوہ باکسنگ، سائیکلنگ، گالف، ہاکی، گھڑ ریس، رگبی، سنوکر، فٹبال، ٹینس اور تیر اندازی کے کھیل شامل ہیں پیٹرک جے کے بقول گزشتہ پانچ برس کے دوران آن لائن جوہے میں دگنا اضافہ ہوا ہے اور دوہزار اکیس تک اس میں مزید اتنا ہی اضافہ متوقع ہے جبکہ اس آن لائن سائٹس پر نوے فیصد غیر قانونی جوہا کھیلا جاتا ہے پیٹرک جے کا کہنا ہے کہ موبائل ٹیکنالوجی کے سبب آن لائن جوہے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ موبائل فون اور ٹیبلٹس آج تقریباً ایک ایک کے پاس موجود ہیں لہٰذا ٹیکنالوجی نے جوہاریوں کے لئے آسان بنا دیا کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر بیٹھ کر جوہا کھیل سکتے ہیں جوہاریوں کے لئے آسان بنا دیا ایک پاکستانی آن لائن بیٹنگ سائٹ کے تاثرہ ریسرچ کے مطابق دو کروڑ سے زائد پاکستانی اس وقت سپورٹس بیٹنگ میں ملوث ہیں پاکستان جوہا کھیلنے والے پچاس سر فیرس ممالک میں شامل ہو چکا ہے آن لائن جوہا کھیلنے والے ایک پینٹر نے بتایا کہ کسی بھی آن لائن سائٹ پر چند بنیادی تستاویز کے ذریعے آسانی سے اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے اس کے لئے زیادہ تر کریڈٹ کارڈ یا ای ویلیٹ استعمال کیا جاتا ہے پینٹر کے بقول برطانی آن لائن کمپنی بیٹ فیر بیٹ تھری سکسی فائیف اور لیڈ بروکس پاکستان اور بھارت کے پینٹرز میں اس لئے زیادہ مقبول ہے کہ ان کمپنیوں کے ذریعے میچ سے پہلے اور میچ کے دوران دونوں مقاقے پر شرط لگائی جاتی ہے جواریوں کے اکسید ان ویب سائٹ پر ایکاؤنٹ کھولنے اور ڈپوزٹ رکھنے کے لئے ای ویلیٹ سکرل آن لائن بٹوہ استعمال کرتی ہے پیسے کا لیندن عمومن ویسٹرن یونین یا ہنڈی کے ذریعے کیا جاتا ہے رکم لگانے اور وصول کے لئے ویسٹرن یونین کے استعمال تھوڑا پر خطر ہے کیونکہ رکم جیتنے کے صورت میں پینٹرز کو آن لائن کمپنیوں کے ذریعے کمپنیوں کے نام پر رکم بھیجی جاتی ہے چنانچہ ایجنٹ کو علم ہوتا ہے کہ رکم جوئے کے مقاسد کے لئے تھی لہذا جواریوں کے اکسید لیندن کے لئے ہنڈی کو صدر محفوظ طریقہ سمجھتی ہے ناڈین یہ ویڈیو یہ جو خبر ہے یہ امت نیوز پیپر میں چھپی ہے کسی کو اس خبر پہ اعتراض ہے تو وہ ڈیریکٹ امت نیوز پیپر کے سترہ سپٹیمبر دوزہ دھارہ کے ایڈیشن کو دیکھ سکتا ہے جہاں پہ یہ خبر تیسرے پیچ پر موجود ہے خبر دینے کا مقصد عوام کو صرف انفرمیشن فرام کرنا ہے کوئی ذاتی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے